منحولال جی پارٹی کے عدیقش نہیں ہے اور نہ ہی شیل جا میرے کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے ہماری پارٹی کے اندر آئیں گی پنجاب نے اس کے اندر بادہ ڈالی ہے ہمارا حق کو چھیننے کا پریاز کیا ہے اور ان کے چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر اگر کوئی یہاں پر کوئی ووٹ دیتا ہے دینے کی سوچتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں علاقے کے ساتھ گداری کر رہا ہے آج کسی سے یہاں پوچھ ہو کہ شیل پارٹی چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا نمشکار میں ہوں شہری شرم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پی حریانہ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اندرے منتی راو اندجید سنگھ کے جن سمپرک ابھیان کی راو کو اٹیلی وے کوسلی سائت کئی ویدان سبا چھیتروں کا دورہ کرنا ہے کچھ سیٹوں پر وہے جا چکے ہیں اور کچھ پر ابھی جانا ہے آج 22 ستمبر کو راو اندجید سنگھ باول ویدان سبا چھیتر میں پہنچے پہلا کاریکرم کنڈ میں کیا یہی پرپاس میں ماجرہ گاؤں ہے جہاں پر راو نے پی اے موڈی کے ہاتھوں ایمز کا شیلہ نیاست کروایا تھا اس بار ڈاکٹر بنواری لال کی جگہ راو نے اپنے چہیتے ڈاکٹر کشن کمار کو ٹکٹ دی ہے ان کا مقابلہ کونگریس کے ڈاکٹر ایمیل رنگا سے ہے کئی انے امیدوار بھی بھاگے اجما رہے ہیں راو اندجید سنگھ کا پیتر گاؤں رامپورا اسی باول ویدان سبا میں ہے اس لئے راو نے باول کے چناؤں کو اپنی موچھوں کی لڑائی بنا دیا ہے کنڈ کے بعد راو اندجید سنگھ بھاڑاواز گاؤں میں پہنچے اس کے بعد آج ہی راو کا نندرامپور باس اور باول شہر کا کاریکرم ہے راو کے پروگرام اس ڈنگ سے تیہ کیے گئے ہیں تاکہ باول ویدان سبا چھیتر کے ہر کونے کو تچ کیا جا سکے اینجی پی کی ٹیم بھی راو کے دو کاریکرموں میں موجود رہی بھاڑاواز کاریکرم میں راو نے سمبودھن کے بعد یہاں پر موجود پترکاروں سے بھی بات چت کی راو اندجید سنگھ نے کمالی سیل جا کو دی گئی بھاچپا میں شامل ہونے کی منور لال کی اوفر پر بھی اپنا نجریہ سپش کر دیا اور جن سمپر کے بارے میں بھی بات کی راو نے بینا لاگ لپیٹ کے یہ کہہ دیا کہ ان کی ادھک طاقت انہی سیٹو پر لگے گی جہاں پر پارٹی نے ان کے کہنے سے ٹکٹ دیا حالانکہ انہوں نے دوسری سیٹو پر سمپر کرنے سے انکار نہیں کیا آئیے سنتے ہیں راو نے کیا کچھ کہا راو صاحب جمعیداری آپ کے پاس زیادہ سیٹو کی ہے کچھ تو ٹکٹیں آپ خود چھین کر مانگ کر پرارتنا کر کیسے بھی لے کر کیا ہے سب جگہ پہنچ پائیں گے جو ٹکٹ پارٹی نے میرے حساب سے میرے لوگوں کہنے پر دیئے ہیں وہاں تو سب جگہ پہنچے ہوں گا ہی اور جو ویسے بھی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں چاہریانہ کے کسی بھی کونے میں ہیں اگر میری مانگ آئے گی تو میں وہاں بھی جاؤں گا راو صاحب کیا پردرشت دیکھ رہے ہیں ہریانہ کی راجنیتی کا بھاجپا بھی دعویٰ کر رہی ہے کانگریس بھی دعویٰ کر رہی ہے اور سب کے دعویٰ لمبے چوڑے ہیں دیکھو اگر دعویٰ نہیں کریں گے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ میں ہار رہا ہوں سب جیت کے لیے لڑتے ہیں لیکن پبلک کے ہاتھ کے اندر فائنل فیصلہ ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا مجھے وشواش ہے کہ ابھی تک جہاں پر میں گیا ہوں دکشنی اریانہ کے اندر یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا ورچسو ہے اور یہاں کے سب ہی کینڈیڈیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر جیتے گا ایک ہماری شیل جا کے پارٹی چھوڑنے کی اور بھارتہ میں آنے کی ایک خبریں ہمارے میں تہہر رہے گے اگر وہ آتی ہیں تو اس شیطر پر کوئی اثر کریں گے منہورلال نے بیان دیا ہے کہ آئیں تو سواگت کرتے ہیں دیکھو منہورلال جی پارٹی کی ادھیاکش نہیں ہے اور نہیں شیل جا میرے کو لگتا ہے کہ کونگرس پارٹی چھوڑ کر کے ہماری پارٹی کے اندر آئیں گی یہ فیصلہ آنے کا تو شیل جا کے اوپر ہے لیکن جس طرح سے کونگرس پارٹی کی اندیکھی ہوئی ہے شیل جا کی کونگرس پارٹی میں اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ورگ جو کونگرس کے ساتھ لوگ سبھائی الیکشن کے اندر کل ملا کر کے ہاتھ کے اوپر ووٹ ڈالنے لگا تھا اس میں سے کچھ سیند لگے گی اور کچھ لوگ ان میں سے آ کر کے بھائیتی جنتہ پارٹی کے کمل کے پھول کے اوپر ہی ووٹ ڈالنے لگا راو صاحب کل بھگوانت مان ریوارڈی میں تھے پانی کا ایشو ہریانہ کا بہت پرانا ہے دکشن ہریانہ کو سوائی ال بھی نہیں ملی ہاسی بھوٹانہ بھی نہیں ملی جو 3.5 ملین اکڑ فٹ پانی ہے اس میں سے جو 1.8 ملین اکڑ فٹ مانی مل رہا ہے اس کا بھی حصہ نہیں مل رہا تو یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پنجاب سے جو یہاں ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان لوگوں کو پہلے پانی کا حق دینا چاہیے راو اندر جیت اس بارے میں کیا کہیں گے بلکل پنجاب میں تو جو ٹریٹی بھی ہوئی تھی تین پرانتوں کی راجستان کی پنجاب کی ہریانہ کی اور اس ٹائم کی پردھان منتری اندرا گاندھی کی اس ٹریٹی کو بھی ایک طرفائی طور کے اوپر نرست کر دیا ایک بل پاس کر دیا اور اس کو نامنظور کر دیا تو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے آج کے دن ہمارے پکش کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ پنجاب کو پانی کے لیے نہر کھود کر کے دینی چاہیے کتنا پانی ہریانہ کو وہ دے گا آج اگر پانی کم ہو گیا ہے تو اس کی بات بعد میں کریں گے اگر لیکن تھری پوائنٹ فائی ہو یا تھری ملی نیکٹ فٹ پانی ہو کم از کم اس کا راستہ تو آنے کا بنانا چاہیے پنجاب کو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب ہماری پارٹی کی طرف سے اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک عرضی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کب سنوائی ہوگی مجھے نہیں معلوم لیکن ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں پنجاب نے اس کے اندر بادہ ڈالی ہے ہمارا حق کو چھیننے کا پریاز کیا ہے اور ان کے چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر اگر کوئی یہاں پر کوئی ووٹ دیتا ہے دینے کی سوچتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں علاقے کے ساتھ گدداری کر رہا ہے اچھا آپ نے ایک راستہ چیف منسٹر کا اٹھایا یہاں پر کہ دکشن ہریانہ چیف منسٹر چاہتا ہے پھر اتر ہریانہ سے آنی لویز آواز اٹھاتے ہیں اس طرح الگ الگ جگہ سے آواز اٹھتی ہے آپ کیا مانتے ہیں آواز اٹھنی چاہیے دکشن ہریانہ کی دیکھو دکشن ہریانہ کے بارے میں اگر آپ دیکھا جائے تو سن چودہ تک سارا کا سارا کانگریس کے ساتھ تھا کانگریس کے چیف منسٹر بنے چودہ کے بعد سارا کا سارا دکشن ہریانہ دو بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائی ہم آج کے دن اگر یوں کہتے ہیں کہ جب ہم سرکار بنانے والے ہیں تو ہمارے ایریا کا مہتو جتنا ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے تو آنے والے ان پانچ برسوں کے اندر اس علاقے کا مہتوہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑھا رہا چاہیے لیکن گاہوں کے تو لیکن برابر کی ووٹ برابر کی ووٹ ہمارے کو چاہیے اور آج جو آپ لوگوں نے مل کر کے یہاں پر اتنی جنتی اتنا لوگوں تکھان کرنی ہے آپ کا میں شکریانہ جنا چاہتا ہوں اور آج آپ کے جنمے کسیم کماز کو کر کے جاتا ہوں اس کو جتانا اب آپ کی جنمے والی ہے میرے سے اپن آپ کی جمعہ والی ہے یہی آپ سے نیمیزن کر کے جاتا ہوں ننے وال اور یہی میرے جی یہ پلتکار بندوں بھی کہنا چاہتا ہوں یہ سن لیتے ہیں بات کیا سے ٹپڈی کرتے ہیں آج کسی سے یہ پوچھ لو کہ جن پار جیتے گا کہ نہیں جیتے گا ابھی ٹھیک ہے نا ہم تو آج میں جا کے پوچھو ہم تو آج میں جا کے پوچھو ہم تو آج میں جا کے پوچھو ہم تو کن سر بھلا آدمی ہے بھلا آدمی ہے صورت سے بھی شکل سے بھی اچھا آدمی ہے نہیں جواہ نے نئی پیڑی کو مشاہ دینی ہے اس کو آپ شتا کر کے بھیجو یہ آپ کے دیوے دینے دھنیواد اور جائے موسیقی 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 موسیقی